عبداللہ بن عمر بن آس رومن امپائر کو گرایا تو ان جنگوں میں جرموک میں آپ شامل تھے آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں موت کے وقت اور یہ بیٹا خود بھی صحابی عبداللہ بن عمر بن آس اور جلیل القدر صحابی ہے تو پہلا جواب ہی انہوں نے اتنا زبردست دیا انہوں نے کہا ہم اصحاب رسول کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہوتی تھی انہوں نے اپنی صحابیت کی فضیلت پہ کر دی انہوں نے کہا اصل فضیلت کلمے کی فضیلت ہے ہائے ہائے کیوں اس کی برکت سے ہی تو باقی فضائل مل رہے ہیں امان نہ ہو تو عمال کہاں سے فائدہ دیں گے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی ہے سر عشق بار آنکھوں سے سندے والی سٹوری بڑی طویل عدیث ہے مسلم شریف میں شروع میں آپ کو تین سو اکیس نمبر کانٹینیس نمبرنگ میں کتاب الیمان چپٹر میں ملے گی موت کا بد قریب ہے اور روح نکلنے والی ہے اور وہ گفتگیا کر رہے ہیں کہتے ہیں اے میرے بیٹے میری زندگی میں تین ادوار گزرے ہیں ایک وہ دور تھا کہ میں اسلام کا بدترین مخالف تھا اور میری زندگی کی سب سے بڑی قوائز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں نظر آئیں تو میں ان کو قتل کرتا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا سلحہ دیبیہ کے بعد خالد ابن ولید اور عمر بناس اکٹھے مسلمان ہوئے یہ انہوں نے عمر سیریز میں یہ فلم آیا بھی ایسی تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور میں نبیل اسلام کے پاس ایمان کے لئے قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا میں نے بھی اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینج لیا تو نبیل اسلام فرمائے عمر کیا ہوا ہائے ہائے عمر بناس کو تو پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اور وہ واقعی پھر دل سے مسلمان ہونے آئے تھی تب ہی ان کو اپنے گناہوں کی فکر تھی ان کا یا رسول اللہ پہلے مجھے گرنٹی دیں میرے پچھلی سارے اسلام کے خلاف کیے وے کام معاف ہو آپ نے فرمائے عمر تجھے نہیں پتا حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایمان قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تین باتیں شاہد کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں آت دیا ایمان قبول کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے لیے اتنے عزیز ہو گئے ایمان قبول کرنے کے بعد کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھرکے آپ کے چہرے کی طرف پوری زندگی نگاہ اٹھا کے لیے برہاں میرے بچے اگر تو مجھ سے پوچھے نا کہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی تو میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا آپ کے چہرے کی روپ کی وجہ سے پھر پوری زندگی میں نے حضور کی طرف یوں کر کے ابھی آنکھیں بھرکے بھی نہیں آپ کو دیکھا یعنی وہ اس کو بھی سمجھتے تھے کہ ان نظروں سے میری گستاکی نہ ہو جائیں اگر میں اس وقت مارا جاتا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا جب مجھ سے کچھ کام ایسے ہو گئے جو نہیں ہونے چاہتے ہیں اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے گناہوں سے دربزر فرمائے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ چاہنا کوئی آگ روشن نہ کرنا اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکنا اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے کیونکہ اب ادود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہوکے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو تو احمد مراث نے کہا کم از کم دو ڈھائی گھٹے یعنی اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم ہونے یہ میرے قبر پہ تم نے برکتوزار اور وہ کہتے ہیں یہ گفتو کی اور پھر ان کی روح پرواز کر گی اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اس میں یہی سارے الفاظ ہیں اس میں وہ کہتے ہیں میری زندگی میں جو تیسرا دور آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا معاویہ ابن ابی سفیان سے وہ جو انہوں نے جنگ سفین حضرت علی کے خلاف لڑی تھی سر موت کے وقت تو انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں جو مرضی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے جا ملا پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ میں اللہ سے امیت کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے پھر ایک اور طریق ہے مسند احمد کا اس میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں مسلم والے اس میں الفاظ یہ ہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اللہ نے جن کاموں کا مجھے حکم دیا تھا ان کی نافرمانی میں کرتا رہا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام مرسے ہوتے رہے یہ ان کی آٹھزی تھی ہماری حقیقت ہے اور کہتے ہیں میرے بچے نبی الاسلام نے مجھے کئی جنگوں کے موقع کے اوپر مجھے امارت بھی میرے سپورت کی لیکن مجھے یہ دل سے یقین نہیں ہے کہ نبی الاسلام واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تعلیف قلب کے لئے کرتے تھے اور جو میں نے بتایا نا صحیح مسلم نے مولفت القلوب جن کو ایمان پہ پکا کرنے کے لئے کچھ پوس دے دی کچھ مال دے دیا کچھ جانور دے دی تو عمد بن آس موت کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ نبی الاسلام مجھ سے دل سے محبت کرتے تھے یا مجھے امان پہ قائم رکھنے کے لئے میری دل جو ہی فرمایا کرتے تھے لیکن میرے بچے دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان سے دل سے محبت کرتے تھے ایک ابن سمیہ امار ابن یاسر امار کو تو قتل کیا ہوا تھا نا سفین میں قتل امار تو پیشا کرتا ہے نا پھر موت تک اور دوسرا ابن مسعود ان سے نبی الاسلام دل سے محبت کیا کرتے تھے کیونکہ امار ابن یاسر جنگ سفین میں قتل ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے رکھتے تھے اور بخاری مسلم کی اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عمر بن آس اور عمر بن آس بھی ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت روزق کی طرف بلائے گی بال میں نے جب سے یہ حدیثیں پڑھیں گی میں نے ساری حدیثیں اپنے کربراول رسائچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں حضرت عمر بن آس کے بارے میں میرا دل پھر بہت نرم ہو گیا کہ وہ آخری وقت میں ان کو چیزوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئیں اور سب سے بڑی ان کی لیلائیت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دیں اور وہ مسلم شریف میں آ گئیں اور ہمیں ایک تو ہمارے اس مقدمے کو بھی تقبیت ہوئی کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئیں دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دل میں اب میل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اطراف کر لیا اور ظاہر ہے اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری تھی ہیں اللہ تعالی نے ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے گناہوں کے صدقے معاف کر دیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرما دے